بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو اپلوڈ کیا ہے نا یہی والی تو اس پہ جو میں نے وائس آور کیا تھا نا وہ ٹھیک سے نہیں ہوا تو وہ میں نے پہلے چیک نہیں تھا کیا تو میں نے ایسے جو انا ویڈیو اپلوڈ کر دی تو پہلے بھی اس سے پہلے بھی مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ایسے ہوا تھا اس پہ شاید وہ جو انا وہ وائس آور ہی نہیں تھا اور اس پہ جو وائس آور کیا تھا وہ ڈبل ڈبل آواز آ رہی تھا میں نے جب وہ چیک کی ہے جو میں نے ویڈیو جو انا کیوئی تھی وہ میں نے چیک کی تو میں تو سار پکڑ کے بیٹھ کی مہر کا یہ کیا ہو گیا اب پھر میں جو انا دوبارہ سے وائس آور کر رہی تو پلیز اس کو دوبارہ سے سب لوگ دیکھ لیجئے گا کیونکہ پہلے جو انا وہ مجھ سے تھوڑی کیوں سے کہتے ہیں بچوں کے ساتھ جلدی میں کار رہی ہوتی ہوں تو اس وجہ سے پھر یاد نہیں رہا کہ اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ چیک کر لوں تو بس پھر جلدی جلدی میں سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے جو انا ہو گیا بس آئندہ جو انا میں انشاءاللہ سب سے پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کر کے وائس آور کر کے پہلے اس کو چیک کروں گے پھر اس کے بعد میں اپلوڈ کیا کروں گی تو جی آپ نے پہلے تو دیکھا ہی ہوگا کہ میں نے کیا کیا تھا تو سب سے پہلے جو انا میں نے آپ کے ساتھ روٹین شیئر کی تھی اس کی دوپہر کی آفٹرنون روٹین تھی اس میں میں نے جو انا روٹیاں گیرا بنایی تھی بچوں کے بابا کے لیے کیونکہ وہ جب آتے ہیں نا گیس چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ جو انا میں نے کہا کہ میں لنچ بوکس کے لیے جو انا میں کوئی چیز جو اٹرائے کرتی ہوں پھر میں سینڈوچ گیرا بنائے تھے تو سینڈوچ جو تھے نا وہ میں نے تین طرح سے بنائے تھے تو ایک ہی مکسٹر سے ہم تین طرح کے سینڈوچے نا وہ بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے آملیٹ بنا لینا ہے آملیٹ میں جو ہے نا وہ صرف ہم نے نمک ڈال ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے انڈوں کو تو پھر چیز ہم نے ڈال دیا ہے تبوے پی آل ڈال کے اس پر ڈال کے تو اس کا آملیٹ بنا لیا بھی میں نے لے لینا ہے مائونیز جو ہے نا وہ تقریباً تین چار جمبا جو ہے نا مائونیز اس کے اندر میں نے چیکن جو نا شیڈ کیا اور ڈال ہے چیکن جو ہے وہ ہے بوائل کیا تھا تو اس میں میں نے نمک اور کالی میر چیڈ کر دی تھی تو جی اس کو میکس کر لیں گے مائونیز کے اندر اچھے سے میکس کر کے نا تو پھر ہم اس کو کر دیں گے سائٹ پہ اور جو بریڈ ہے پھر ہم بریڈ کے جو کنارے تھے نا وہ میں نے اتار دیئے تھے سائٹ سے اگر آپ ایسے کھا لیتے ہیں تو آپ لوگ نہ اتارے اس کو لگا رہنے سے ساتھ ہی میں نے اس لئے اتار دیئے تھے کیونکہ بچے جو ایسے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ ہم نے سپریڈ بنایا تھا نا اس کو لگا دیں گے بریڈ کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے آملیٹ جو بنایا تھا یہ ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے اچھی طرح سے جتنا آپ کو پسند ہے آپ جو ہے نا اچھے سے لگا لیں اس کے اوپر چکن کا جو مکسچر ہے سارا اس کے اوپر آملیٹ لگا دیں گے اور یہ جو ہمارا ایک سینڈوچ ہے نا وہ ہو جائے گا ready اب اس کو جو ہے نا ہم cut کر لیں گے درمیان میں سے اس کی cutting کر کے تو اس کو اچھی سے shape دے لیں گے تو یہ دیکھیں جی ہمارا ایک سینڈوچ جو ہے نا وہ ready ہو چکا ہے اب بھی جو دوبارہ سے ہم نے بریڈ جو ہے نا وہ لے لیا اس کے اوپر پھر سے ہم وہی جو مکچر ہم نے بنایا تھا وہ لگا دیں گے اس کے اوپر اس کو اچھے سے پھلا دیں گے سارا اس میں آپ ویجیٹیبل بھی use کر سکتے ہیں اس طرح بچے ویجیٹیبل بھی کھا لیتے ہیں لیکن میرے پاس اس ٹائم نہیں تھی اس لئے میں نے جو ہے نا پھر ایسے ہی سیمپل اس کا کھا لیتے ہیں میں نے انڈا لگا دیا اور جو بنے chicken کا مکچر تھا اس کے اوپر میں کچپ لگا دوں گے جن بچوں کو کچپ نہیں پسند وہ اس کے بغیر کھا لیں اور جن کا پسند ہے وہ کچپ لگا کے کھا سکتے ہیں تو جس کے پر کچپ لگا گے تو یہ ہمارا ہو گیا دوسرا سینڈوچ دوسری طرح کے سینڈوچ ہو گیا یعنی دو طرح یہ سینڈوچ ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو تیسرا میں نے کافی دیر کے بعد بنایا تھا کیونکہ میں نے انڈا بوائل کیا تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ہم use کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جس کی final look کیسے لگ رہے ہیں یہ تو یہ میں نے اور بنا کر رکھے تھے دو تو اس کے نا میں نے سائیڈ جو ہے نا وہ نہیں تھی اتاری تو اس میں میں نے انڈا جو ہے نا وہ بوائل کیا وہا تھا اس کی کٹین کی میں نے بس ایسے موٹا موٹا سا کٹ کر لیا میں نے کہا آپ لوگوں کو بس بتا دیتیوں کیسے بھی جو ہے نا ہم بنا کے کھا سکتے ہیں تو آپ اس کی بھریق زیادہ اس کو بھریق سا کر کے نا تو پھر بھی اس میں ڈال لیں تو بہت اچھے سے جو نا اس کو ویسے انڈے کو ہم اس میں بھی مکس کر سکتے ہیں جو اس کا مکچر تھا نا چکن کا اس کے اندر بھی ہم بھائل انڈا جو نا مکس کر کے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو جی یہ ہو گئے تھے ہمارے سینڈوچ اس کے بعد پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رات کو کھانے میں کیا بنانا ہے تو پھر میں نے جو ڈالنے پڑھی تھی گھر میں وہ ساری آدھا آدھا کپ لے کے تو وہ میں نے دھوک ہے اچھے سے پڑھ ڈال دیا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا لہسن تھوڑا سا اور ساتھ کیوب سے آپ کو نظر آ رہی ہوں کہ سبز میرچے اور ساتھ سپائس ڈال دیا تھے جو گرمی ہوتے ہیں سبز میرچے ریڈ میرچے اس کے بعد نمک اور ساتھ ہل دیو گیرہ ڈال کے تو وہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جس دنیا آپ کو پھر میں نے اس کو ویٹ پہ لگا دیا تھا بیس تیس منٹ کے لیے لگایا تھا میں نے تو پھر جی میں نے ساتھ کٹنگ شروع کر دی تھی اس کی پیاس کی کیونکہ تڑکا ویرہ لگانا تھا دال کو تو میں نے کہا جب دال ریڈی ہو جائے گی تو اس سے پہلے پہلے ہم تڑکے کے لیے پیاس کر رہ جائے نا وہ کٹ کے رکھ لیں تو یہ دال ہماری جو ہے نا وہ اچھے سے گل چکی ہے پک چکی ہے تو اس میں اب ہم پانی تھوڑ سے ڈالیں گے کیونکہ زیادہ گاڑی ڈال دیا تھا اس کے ساتھ چاول بنانے تھے تو چاول بنائے تھے میں نے اس کے ساتھ اور اب اس کو میں تھوڑا سا اور پکاؤں گی کیونکہ پانی اس میں add کیا تمہارا ہے تو اس نے اور پکنا تھا اس کو وائل کیا میں نے اور پھر اب بنایں گے اس کے لیے تڑکا جو اس کو لگانا ہے آئل نیک اس میں پیاس جو ہے نا وہ ڈال دیا تھا پیاس کو فرائی کریں گے بہت زیرا بلیک نہیں کرنا پھر اس میں میں نے डال دیا ہے وہ زیرا اور ساتھ چلی فلیکس وہ ڈال دی تھی اور اس کو اب ہم تڑکا لگا دیں گے اس کو لگا دیں گے دال کے اندر ڈال دیں گے اور اوپر سے میں نے ڈال دیا گرم مسالہ دھنیا مگرانی تھا کیونکہ وہ دھنیا لانے میں بول جاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر دھنیا نہیں تھا اڈیا تو وہ ہو گیا جی ہمارک دال بھی پک گئی تھی پھر اس کے بعد میں نے بنایا تھا کنڈینس مل کیونکہ میں نے پہلے بنایا تھا تو وہ مجھے لگا کہ اتنا اچھا نہیں تھا بنایا اس لئے میں نے دوبارہ سے اس کو ٹرائے کیا تھا وہ بھی ویسے ٹھیک تھا لیکن تھوڑا سا پتلا تھا تو اس لئے اس تفہہ جو میں نے بنایا یہ کافی اچھا بنایا تو دودھ جو ہے نا ایک کلو دودھ تھا ایک کے جی دودھ اس کو میں نے اچھے سے پکا لیا ایک یا ڈیڈ کپ جب آپ کا دودھ رہ جائے پک پک کے تو پھر اس کے اندر ایک کپ میں نے چینی ایڈ کی تھی پھر اس کو بھی میں نے پکا لیا اچھے سے پھر اس کا کلر ایسے کا ہو گیا تھا تو اس میں میں نے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا جو ہے نا وہ ایڈ کیا ہے ایک چھٹکی سا تو دیکھیں کتنا اچھا سا ہو گیا ابھی جو ہے نا اس کو نکال لیں گے ایک مگ میں دیکھیں کتنا تھک سا گاڑا سا مزے کا تھا تو چینیئے کہ آپ تھوڑی چی کم ڈالنا چاہئے تو تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت مزے کا بنا تھا یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا یہ آئسکریم وغیرہ میں بھی یوز ہو جاتا ہے تو میں نے ابھی جو ہے نا آئسکریم کی ریسپی بھی آپ کے سے شیئر کرنی ہے تو میں نے اس کے لیے سپیشلی اس کو بنایا تھا ساتھ پھر میں نے پانی وغیرہ بھار کے رکھا جو کہ روٹین کا کام ہے جی اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے جب تک سردیا نہیں آجاتی ابھی جو ہے نا ہم یہاں پہ بنائیں گے آئسکریم مینگو آئسکریم جو ہے وہ بنائیں گے بچے کافی دین سے کہہ رہے تھے کہ ماما مینگو ختم ہونے والے آئسکریم ایک دفعہ بنا لیں تو مینگو جو ہے نا وہ کٹ کر کے ہم نے رکھے ہوئے تھے سارا اس کا پلف کر رہا نکال کے فریز کیا ہوا تھا اچھے سے تو جب بھی آپ نے آئسکریم بنانی ہے تو اس کو آپ نے پہلے فریز کر لینا ہے تو احمد کو جلدی تھی کہ بس اس کو ہم کور کرکے تو اس کو رکھیں اوپر تو پھر میں نے کہا یہ بسمیں اور بھی چیزیں ڈالنیں پھر یہ ابھی میں نے ڈالیا دہی اس میں دہی کو جو ہے نا میں نے ایک ٹوری لے لیا تھا اور اس کو میں نے ڈال دیا تھا چھنی میں تاکہ اس کا سارا پانی میرا نکل جائے تو وہ ایک کیم سی فارم میں آجاتا ہے پھر اس میں میں نے ڈال دیا تھا کنڈینس ملک ہے تین سپون جو اینا وہ ہوگا تو احمد کہہ رہا تھا کہ بس میں نے بھی جو اینا چیک کرنا ہے کہ کیسے کب بنائے اور میں نے سامنے بھی آنا ہے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہہ رہا تھا میں نے کہا چلو تھوڑا سا آگے آؤ تو چیک کر کہتا ہوں کیسے بنائے پھر کہہ رہا تھا اب یہ مک جو اینا مجھے دے دے میں اس کو فنش کرتا ہوں تو یہ چیزیں جو ایسکریم میں آئسکریم کے لیے ہم نے بس یہ تین چیزیں ایڈ کرنی ہے پانی کے را نہیں ڈالنا اور اس کو بلینڈ کرنا ہے اچھے سے تو آئسکریم کا مکس ہے جو نا وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا پھر اس کو نکال دیں گے ایک ڈیپے میں اور اس کو جو اینا ہم رکھ دیں گے فریزر میں اوپن نائٹ رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن تو تین چیزیں گھنٹے کے لیے بھی کافی ہے میں نے میں میں سے اس کو رکھا تھا تقریباً ایک ہاں پوری رات جو نا میں نے اس کو رکھ دیا تھا لیکن بچے جو تھے سبو جب سکول سے آیا تو انہوں نے بہت تنگ کیا وہ آتے ہی کہہ رہے تھے کہ بس مجھے ہمیں جلدی سے آئسکریم نکال کے دیں تو انہوں نے تھوڑی نا نرم کروا دی تھی بھار بھار نکال نکال کے میں کچھ کام کر رہی تھی اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا تو پھر اس کے بعد یہ روٹین ہے سنڈے کی یہاں پہ میں بیشیر وغیرہ چینج کر رہی تھی ان کے تک یہ ہو کہ کور وغیرہ چینج کیے تھے پھر بچوں سے میں نے کہا کہ آپ بیشیر بچھاؤ آپ کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ کیسے کام کرتے ہیں تو ان دونوں کو بھی میں نے کہا تو انہوں نے بیشیر بچھا دی اور کیوں کہ دن میں تین سے چار دفعہ تو بیشیر بچھ نہیں ہوتی ہے لازمی کیوں کہ خراب ہو جاتی ہے بچے بیٹھتے جو اگر تو پھر انہوں نے بیشیر وغیرہ بچھائی اور اس کو جانب فائنل کیا اس روم کو صاف وغیرہ کیا ہم نے اور تکیہ وغیرہ انہوں نے رکھے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا سا سات میں کپڑے وغیرہ دو ہو رہی تھی باقی کام جو تھے وہ بھی سا سات چل رہے تھے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے آئیسکریم وغیرہ بنانی ہے وہ بھی اب میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ریسپی شیئر کرتی ہوں سوری بنا لی ہے میں نے ابھی میں آپ کو اس کا ریویو دکھاتی ہوں میں تھک چکی اس ٹائب اتنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے مجھے دوبارہ سے بہت سور کرنا پڑ رہا ہے تو ابھی جو ہے نا آئیسکریم انہوں نے جو ہے نرم کروا دی ہوئی تھی کافی کیوں میلٹ ہو گئی تھی نا باہر پار جو ہے نا اس کو ڈبے کو باہر نکال رہے تھے بس ہمیں نکال کے دیں ہم نے کہا نہیں ہے تو پھر یہ آئیسکریم جو ہے نا پھر میں نے ان کو سورپ کر کے دی تو ویسے ٹیسٹ اس کا کافی اچھا تھا آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اور بہت مزے کی جو ہے نا یہ بنی تھی تو یہ جی بچے میرے پاس کھڑے ہیں کہ بس جلدی جلدی سے نکال دیں ابھی بھی اتنی گھرمی ہے کہ جب گھرمی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تو جی آج کے آپ لوگ آپ کو کیسے لگے آپ نے ضرور بتانا ہے جو لوگ نہیں ہوں دیکھ رہے ہیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور جی یہاں پہ عبداللہ میرے جنہ کو بھی ریپیو دے رہے ہیں تو آج کا لوگ آپ کو کیسے لگے ضرور بتائے گا دھوام یاد رکھئے کہ تھانکس و بچنگ اللہ حافظ